امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے سوڈیو میں ہم عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھنے کے متعلق معلومات لے کر حضر ہوئے ہیں کہ عید کے بعد چھے روزے رکھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے دیسل مبارکہ میں اس کے لئے کیا کیا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور اسے کتنا سواب ملتا ہے کس طرح اس روزوں کو رکھا جائے عید کے بعد کس طریقے سے رکھا جائے گا یعنی پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکتے ہیں یا عید کے فوراں بعد رکھنا ہے کس طرح رکھنا بہتر ہے افضل ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں ہماری ہر نہیں آنے والی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عید کی بعد جب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید آتی ہے عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے اس کی کتنی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے اور یہ عید کے کب بعد یعنی کتنے دن بعد رکھ سکتے ہیں کس طریقے سے رکھنا ہے انشاءاللہ تبارتالہ ہم اس کو ابھی بیان کرتے ہیں پہلے عید کے بعد چھے روزے رکھنا جس نے رمضان حضیل سے مبارکہ میں میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے روزے شبال کے رکھے یعنی عید کے بعد چھے روزے رکھے تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یعنی گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے اس طرح گناہوں سے وہ پاک کر دیا جائے گا تو شبال المکرم یعنی عید کے بعد چھے روزے رکھنے کی ایک تو فضلت یہ ہے اور دوسری فضلت میں یہاں تک آیا کہ میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کے بعد یعنی شبال المکرم کے چھے روزے رکھے اسے ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ رمضان کے میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ ہے جس نے عید الفطر کے بعد شبال میں عید الفطر کے بعد شبال المکرم میں چھے روزے رکھ لئے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے یعنی اس نے پورے سال کے روزے رکھے تو یہ جو شبال کے روزے رکھتا ہے تو گناہوں سے وہ پاک کر دیا جاتا ہے اور اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شہوال مکرم کے عید کے بعد والے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھا کریں ایک اور جیسے مبارکہ میں میراکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شہوال میں چھ روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہار یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا یعنی عمر بھر زندگی بھر روزہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا کہ جس نے شہوال مکرم کے چھ روزے رکھے تو ہم بھی اینیت کر لیں کہ ہم بھی ان چھ روزوں کو رکھنے کی انشاءاللہ تبارکہ تعالی کوشش کریں گے اب یہ اس کی متعلق ہے صدر و شریعہ بدر و طریقہ مفتیم امجد لعظمی علیہ نمت اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ عید کے بعد یعنی شہوال مکرم میں یہ چھ روزے رکھے کس طریقے سے رکھے جائے آئے عید کے فورم بعد رکھے جائیں گے بہتر کیا ہے اس میں یہ سنتے ہیں مفتیم امجد لعظمی علیہ نمت اللہ کبھی فرماتے ہیں بھارے شریعت کے اندر دور مختار کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ بھارے شریعت کے حاشیے میں بہتر یہ ہے کہ یہ روزے شہوال مکرم کے روزے جو عید کے بعد رکھے جا رہے ہیں چھ روزے یہ متفرق یعنی جدہ جدہ رکھے جائیں یعنی جدہ جدہ رکھے جائیں متفرق رکھے جائیں بہتر طریقہ یہ ہے لیکن اگر کوئی لگاتار چھ روزے رکھ لے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی عید کے بعد عید کا دن چھوڑ کر دوسرا تیسوہ چودہ پانچوہ چھٹا ساتوہ اس طرح چھ روزے رکھ لے گا پہلا دن چھوڑ کر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک ہفتہ چھوڑ کے اس طریقے سے یعنی متفرق طور پر جدہ جدہ ان روزوں کو رکھے اس کے مطالعہ خلیر الملت حضرت مولانا خلیر خان برقاتی علی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزے یعنی عید الفطر کے روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی کوئی مزائقہ نہیں یعنی لگاتار اگر کسی نے رکھ لیا مزائقہ نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ متفرق یعنی جدہ جدہ رکھے جائیں جیسے کہ ہر ہفتے میں دو روزے ہفتے میں دو روزے رکھ لئے اور عید الفطر کے دوسرے روز ایک روزہ رکھ لیں اور پورے مہا میں رکھیں اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے یعنی پورے مہینے کے اندر اس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر دو رکھ لئے پھر دوسرے ہفتے میں دو رکھ لئے پھر تیسے ہفتے میں دو رکھ لئے اس طریقے سے عوریت کے بعد فوراں ایک رکھ لیا اس طریقے سے ان روزوں کو رکھنا یہ زیادہ افضلے بہتر ہے لیکن اگر کوئی لگتار بھی رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے گناہ گار نہیں ہے جو فضیلت حضیلت مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہے وہ فضیلت اس شخص کو ملے گی کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک جا گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا پورے سال روزے رکھنے والا وہ شمار کیا جائے گا یہ پورے سال روزے رکھنے والا گویا کہ وہ ایسا ہے پورے سال اس میں روزے رکھے اور ایک اجیسے مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ دہار یعنی ہمیشہ روزے رکھنے والا شمار کیا جائے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید کے واحد عید روزے رکھ لیں کہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ہمیں برکتیں ہی ملیں گی رمضان مبارک کے روزے رکھیں ماشاءاللہ رمضان مبارک کا برکت مہینہ ہم سے گزر چکا ہے اب یہ شاوال المکرم کا مہینہ ہے تو اس میں جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شاوال المکرم کے روزے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی عام کریں گے شیئر کریں گے اس کو وارک کریں گے کہ جس کے پاس یہ ویڈیو پوچھیں وہ بھی یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی شاوال المکرم کے روزے رکھیں گے اللہ تعالی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ